خوش رہتے ہیں اس سے بات کرنا بھی اچھا لگتا ہے اور کام لینا بھی اچھا ملتا ہے اور جس سے آپ گسا رہتے ہیں ناراض اسے نہ بولنے کو جی چاہتا ہے نہ کام لینا اچھا لگتا ہے اور جس سے خوش رہتے ہیں اسے بولنا بھی اچھا لگتا ہے کام لینا بھی اچھا ہے بلا تشبیح اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے خوش ہوتا ہے اسی کو اپنا گھر مسجد بنانے کی توفیق اطاف فرماتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں مسجد کی بنیاد رکھنی ہے کیا رکھنا ہے مسجد کس کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے نا تو دو جملے میں بات سمجھئے کہ اللہ کے گھر کو آباد کیجئے گا تو اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے گا اللہ کے گھر کو آپ آباد کیجئے گا تو اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے گا اللہ کے گھر کی مدد کیجئے گا تو اللہ آپ کی مدد کرے گا اور نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی ہے نیکی جو ہے کبھی برباد نہیں ہوتی ہے اس کا فائدہ نیکی کا دنیا میں ہی ملتا ہے یوسف علیہ السلام کو جانتے ہیں آپ لو یوسف علیہ السلام کو ارے سنا ہے ان کا واقعہ قرآن میں ہے قرآن جانتے ہیں آپ لو اللہ کی کتاب ہے اللہ کی بولی ہے اسلام کا سمجدان ہے اسلام کا بائلاج ہے اللہ کی بولی ہے اللہ کی کتاب ہے تو اس قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کے بھائی سو تیلے تھے دشمنی میں کوئے میں ڈال دیا کہاں ڈال دیا بولو راہ چلتے لوگ قافلے کے سوداغر بیپاری انہوں نے ڈال دیا تو ڈال میں بیٹھ گئی یوسف بچہ تھے نکالا بیپاریوں نے سوداغروں نے اور لے جا کر مصرے کے بازار میں بیج دیا کہاں بیج دیا کہاں بیج دیا مصرے کے گورنر نے خریدہ اور مصرے کے گورنر کی بی بی زلیخہ نے دیکھا بڑا خوبصورت بچہ اور وہ جب جوان ہوئے تو گورنر کی بی بی زلیخہ یوسف علیہ السلام کی آشق ہو گئی محبت کرنے لگی لبھائی فریب ملانا چاہا اب برائی کا ارادہ کیا کہ ہم ان سے بلدکاری کریں برائی کریں تو یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نیک بندے نے تھے وہ برائی کیسے کرتے تھے حضرت یوسف حسنے کے شاہکار حسنے کے آفتاب شاہکار قدرت تھے زلیخہ مرمی کی علف پر برائی کا ارادہ کیا لبھائی لیکن فریب میں نہیں آئے حضرت یوسف بارہ لمبا واقعہ مختصر یہ کہ زلیخہ نے ان پر الزام لیا کہ انہیں جیل بھیجوا دیا کہاں بھیجوا دیا یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے لیکن برائی کرنا پسند نہیں کیا نیکی کے راستے پر ڈٹے رہے جیل چلے گئے لیکن نیکی کے راستہ نہیں چھوڑا برائی پر آمدہ نہیں ہوئے فرصہ مختصر مصر کا جو شہنشاہ تھا اس نے خواب دیکھا کہ سات دبلی گائے سات موٹی گائے کھا رہی ہیں بولو سات دبلی گائے سات موٹی گائے کھا رہی ہیں تو اس نے خواب کی تعبیر پوچھا اپنے ملک کے بڑے بڑے علم والوں سے کوئی پتا نہ سکا تو باشا کا شراب پلانے والا اس نے کہا حضور جیل میں ایک بہت بڑے علم والے ہیں اگر اجازت ہو تو ان سے پوچھیں باشا نے یاد دی تو یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ سات دبلی گائے سات موٹی گائے کھا رہی ہیں یعنی ایسا قہت آئے گا سات سال تک مصر میں کہ مصر میں جتنا آناج ہوگا سب ختم ہو جائے گا جب خواب کی تعبیر باشاہ تک پہنچی تو باشاہ نے یہ خواب کی تعبیر سن کر اچھا لگا اس کو خوش ہو گیا اس نے کہا ایسے علم والے جیل میں رہے ہیں ان کو نکال لاؤ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر برائی کا جو الزام لگا ہے جب تک وہ الزام سے میں بری نہ ہوں گا جیل سے نہیں نکلوں گا باشاہ نے سب کو بلوایا زلیخہ کو بلوایا الزامات کی تحقیق کی پتا چلا الزامات غلط تھے تو تمام الزام سے بری کر کر کے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکلوایا اپنے ساس رکھا پرکھا جانچا دیکھ لیا کہ یہ بڑے علم والے ہیں بڑے بدیوان ہیں تو باشاہ نے انہیں خاد بنشتے بنا دیا وزیر خوراک بنا دیا اپنے ملک کا وزیر خوراک بنا دیا اور ایک سال کا خوب جانچا پرکھا اور ایک سال کے بعد ان کے کاموں سے اتنا خوش ہو گیا کہ اپنی زندگی میں باشاہ مصر نے اپنا تاج شاہی ان کے سر پرکھ کر انہیں مصر کا شاہنشاہ بنا دیا بات سمجھ مائی غلام یوسف علیہ السلام غلام تھے قیدی تھے لیکن مصر کے شاہنشاہ بن گئے نیکی کا راستہ نہیں چھوڑا نیکی کے راستے میں جیل جانا پڑا پریشانی کو ڈاش کرنی پڑی نیکی کا راستہ نہیں چھوڑا قرآن نے آخر میں کہا مَيَتْتَقِوِيَ اَسْبِر فَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ يُحِي عَجْرِ مُسْنِينَ جو نیکی کا راستہ اختیار کرے اور تقوی اختیار کرے نیکی کے راستے میں آتے ہیں وہ مسائف کو چھیلے تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کے نیکی کو کبھی برباد نہیں کرتا کہ یوسف تو غلام تھے یوسف قیدی بنے لیکن اللہ نے دنیا ہی مہت کو نیکی کا یہ بننا دیا کہ مصر کا شاہنشاہ بنا دیا بات سمجھ مائی تو یوسف علیہ السلام کے واقعے سے سبق ملا کہ نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے نیکی راہ جانے جاتی ہے قرآن کہتا ہے پاراٹھائیس سور طلاق کے شروع میں جو نیکی کا راستہ اختیار کرے اللہ اس کے لئے روزی کے راستے نکالتا اور روزی اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا نہیں تو یہ مزید اللہ کا گھر ہے آپ ملانے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمالے یہ مزید اور اس کے صدقے میں آپ اللہ کے گھر کو آباد کرے تو اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے آپ اللہ کے گھر کی مدد کرے تو اللہ آپ کی مدد فرمائے آپ لوگ پیسہ ہو سا جمع کرتے ہیں ارے پیسہ رکھتے ہیں جی ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار رکھتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹے سے چھپا کر کے رکھتے ہیں بیٹا کو نہیں دیکھاتے ہیں حالانکہ بیٹا ہی مر جانے کے بعد آپ کے اس پیسے کا وارث ہوگا نورِ نظر ہے لختِ جگر ہے دل کا ٹکڑا ہے لیکن بیٹے کو بھی پیسہ کے بارے میں نہیں بتاتے اس سے چھپا کر رکھتے ہیں علماری میں بن کر کے رکھتے ہیں کوئی نہیں جانتا بیٹا بھی نہیں جانتا جگر گوشہ بھی نہیں جانتا دل کا ٹکڑا بھی نہیں جانتا کہ آپ کو پاس پیسہ ہے بیوی شریک زندگی ہے رازدارے حیات کے وہ بھی نہیں جانتی کہ آپ کو پاس پیسہ لیکن ایک دن جی میں آیا تو آپ نے علماری سے پیسہ نکالا پچاس ہزار چھپا کر رکھا تھا گئے رامکنڈا میں بینک میں کہا منیجر صاحب آپ اپنے بینک میں یہ پیسہ جمع کر لو پچاس ہزار پیسہ پچاس ہزار بیٹے سے چھپایا لخت جگر سے چھپایا نور نظر سے چھپایا دل کے ٹکڑے سے چھپایا بیوی سے چھپایا شریک زندگی سے چھپایا رازدارے حیات سے چھپایا لیکن وہی پیسہ بینک کے منیجر جو اجنبی ہے اپنا نہیں پر آیا ہے اپنا نہیں غیر ہے اس کے حوالے کر دیا منیجر صاحب آپ بینک پہ رکھ دو آپ ہے منیجر جو اجنبی ہے پر آیا ہے آپ نے اس کے حوالے اس لیے کیا حکومت ہندوستان نے وعدہ کیا ہے کہ جو رقم بینکوں میں جمع کرو گے حفاظت سے رہے گی جب چاہو گے واپس لے لو گے تو اگر حکومت کے وعدے پر آپ کو اتنا بھروسہ ہے کہ اپنی جمع کی ہوئی پوجی کو جو بیٹے سے چھپاتے ہو جو بیوی سے چھپاتے ہو لے جا کر منیجر کے حوالے جو اپنا نہیں پر آیا ہے غیر ہے اس کے حوالے جاتے ہو تو حکومت میں وعدہ کیا ہے کہ رقم جو جوا کرو گے جب چاہو گے تمہیں حفاظت سے مل جائے گی تو جب آپ کو حکومت کے وعدے پر اتنا بھروسہ ہے تو اللہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو لا یا حلاللہ محمد رسول اللہ اس پر وردگار کا وعدہ ہے ما انتکم یلف دو و ما انت اللہ با جو اللہ ہے جو تمہارے پاس ہے وہ فنہ ہو جائے گا مل جائے گا جو اللہ کے پاس جمع کیا ہو کبھی فنہ نہ ہوگا کبھی نہ بھی ٹے گا بات سمجھ با رہی ہے تو یہ اللہ کا بینک ہے اس بینک میں جمع کرو گے وہ رقم ہمیشہ محفوظ رہے گی آج کل فیشن بن گیا ہے دھوکہ دینا اب پیر صاحب کو بھی دھوکہ دینا کہہ کے لاتے ہیں کہ حضرت بس کوئی نہیں آپ ہی کی تقریر ہوگی مجھ کو معلوم ہوتا ہے چار بجے تقریر کرنا میں قطن وقت نہیں دیتا میری طبیعتی ابھی صلاحیت نہیں ہے کہ میں رات بس جاؤں اور میں چار بجے تقریر کروں اور اس کے بعد آئیں گے آپ ہی کی تقریر ہوگی اور یہ آنے کے بعد پھر فون کریں گے وہ گاؤں والے بچے سب کہہ رہے ہیں فلاں کو بلالو اب ہم نہ کہہ دیں تو جن کو بلانے کا ارادہ تھا ان سے دشمن وہ کہیں گے حضرت میری مخالفت کرتے ہیں میرا نام کار دیتے ہیں اور جب ان لوگوں نے بنا لیا ہے حالات میرے دوستوں میرے دینی ساتھیوں آپ کم سے کم ہم سے تو سچ بولا کیجئے یہ دیکھئے آزان ہو رہی ہے کیا آزان ہو رہی ہے یہ آل ہے اور میری طبیعت اس وقت بہت خراب ہے پورا دل پر دباؤ بنا ہوا ہے میں زبستی میں نے جو کچھ بھی کیا سلسلے کا کام یا بولا وہ زبستی میں بول رہا ہوں اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی بشاشت کے ساتھ بولتا ہے مور میں بولتا ہے اب تو میں لوگوں سے کہتا ہوں دین میں تقریح کرانا ہے تو مجھ کو لے چلو پرنا میں رات میں تقریح نہیں کروں گا رات میں وعدہ کر کے لائیں گے تو بلکل صویرے آپ کی تقریح کرائیں گے دس بجے اور تقریح کے لئے چار بجے پانچ بجے بیٹھائیں گے میرے دینی ساتھیوں ہم جو شریف جانتے ہو ہم جو شریف ہم جو شریف جانتے ہو ہم جو شریف میں بہت بڑے بزرگ ہیں بڑے پیر صاحب بغداد والے پیر کی اولاد ہیں آئے تھے یہاں کہاں آئے تھے ہندوستان میں بہت ساری کرامت ان کی مٹی کا ڈھیلا الحمد شریف پڑھ کر غریب کو دیا سونی کا ڈھیلا بنا گیا حضرت کے ساتھ چالیس مرید تھے سب بھوکے تھے سب نے کہا بھوک لگی حضرت نے دو ماہ کی بچیا چل رہی تھی حکم دیا اسے دو لو نے کہا دو ماہ کی بچیا ہے حضرت نے پھر کہا دو دعا تو اتنا دودھ نکلا کہ چالیس کے چالیس برید سہراب ہو گئے آپ کے ہاتھ میں اسا تھا لکڑی گاڑ دی تو وہ ہری بری ہو گئی انجاز کی چھڑی کہلاتی ہے وہ لوگ چھال پتے لے جاتے ہیں مختلف امراض میں پیس کے پلاتے ہیں اللہ تعالیٰ شفاعتہ فرماتا ہے کہا جاتا وہ چھڑی جانا رہتے ہیں وہاں ساپ نہیں آتے ہیں سون ندی نے اپنے دھارے کو رکھ بدل دیا گھوڑا ایک مر چکا تھا حاجی خان جامی خان کا روئے گرگڑائے حضرت نے دعا کر دی مردہ گھوڑا زندہ ہو گیا لیکن سب سے بڑی کرامت حضرت یہ ہے کہ وہاں یہاں ہر طرف گھنٹیاں بج رہی تھی اور اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ایک بھی نہ تھا کفرستان میں اسلام کا جھنڈا گاڑا خدا کے دین کو زندہ فرمائے گا دیا اور یہ پلامو گھڑوہ میں جو اسلام کی بہار ہے یہ بھی سیدنا پاک کی دین ہے ان کی عطا ہے آپ یہاں سے ڈالٹین گن جاتے ہیں جاتے ہیں ڈالٹین گن ڈالٹین گن سے آپ پورپ جائیے دوبیا خان دوبیا خان سے مہوا ڈان کا راستہ پکڑ لیں گے جیسی آپ بطلا نشرف پارک پار کریں گے اتر کی طرف ایک راستہ گیا ہے چھ سات کلومیٹر کے بعد آپ کو ایک بہت بڑا قلعہ جتنا بڑا یہ رامکنڈا ہے اتنا بڑا قلعہ ہے قلعے کی پوٹی پوٹی دیواریں بتا رہے ہیں بہت بڑا قلعہ تھا وہ قلعہ فتح کس نے کیا نبواب دعوت خان جن کے نام پر دعوتنی کے شہر آباد ہے امجر شریف کے جاتے ہوئے بیہار کے حاقیق دعوت خان امجر شریف سے مریب تھے سیدنا ابو المعالی امجر شریف کے بزرگ سیدنا پاک کے پر پوتے ابو المعالی سید ابو المعالی قادری سے مریب تھے وہ دس سو اکتر ہجری میں آئے اپنے فوجیوں کے ساتھ جنگ کی آج کی مزید جو بنیوی اقلے میں اشہدہ کی مزاریں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس علاقے میں اپنے خون سے اسلام کا چراغ جلایا ہے اسلام کا چمن شہدہ کامجر شریف کے بزرگوں نے اس علاقے میں اسلام کا چراغ جلایا ہے آپ سے ہمارا تعلق بہت پرانا ہے اور ٹوٹھے اور یہ رشتہ وہ رشتہ ہے کہ قیامت کے دن سب رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کلو سبو نصبی ان قطو اللہ سبو نصبی ہر رشتہ ہر تعلق قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا لیکن میرا رشتے روحانیت کبھی نہ ٹوٹے گا وہ صدا بہر تو سرکار سیدنا پاک غوث پاک کی اولاد ہیں پیران پیر کی اولاد ہیں پیران پیر فرماتے ہیں بغداد والے پیر فرماتے ہیں اگر میرا مرید اچھا نہیں ہے تو میں تو اچھا ہوں کسی کا بیٹا پاپی ہے گناہگار ہے لیکن وہی بیٹا نگاہوں کے سامنے بیچ ندی میں دوبراہ ہو تو باپ آگے بڑھتا ہے دوبتے بیٹوں کو بچاتا ہے کوئی کہے پاپی اے گناہگار ہے دوبراہ دوبنے دو تو باپ طلب کیا کہتا ہے کچھ بھی ہے میرا ہی خونے جگر ہے نگاہوں کے سامنے دوبراہ ہے کیسے دوبنے دوب بلا تشبیح قیامت کا دیل ہوگا ہشتہ رول ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور جہنم کے آگ کے دریاں میں غوث پاک کے گناہگار غلام دوب رہوں گے تو میرے پیر پیر دستگیر سیدنا غوث العظم آگے پڑھیں گے دوب کے مریدوں کو جہنم کے آگ کے دریاں سے نکالیں گے ارشاد فرمائیں گے گناہگار ہے اسیہ شاعر ہے گناہ مدوبہ ہے لیکن مصر نسبت غلامی تو جوڑی ہے میری محبت کہ دیا تو دیل میں چلایا ہے میری محبت اور میری نسبت تو حاصل کی ہے تو سرکار غوث پاک پیران پیر سے نسبت آپ نے حاصل کی حاصل کی نا ایک ہزار روپے کا بلبے خرید کے لئے آئے کمرے میں رکھ دیا پھر بیٹوں سے کہنے لگے دکندار نے ٹھک دیا بلبے میں روشنی ہی نہیں ہے بیٹے تیز تھے کہنے لگے بابا آپ سیدھے ہو بلبے میں خود روشنی نہیں آتی جب اس کا کنیکشن آب پاور ہاؤس کے سپلائی ہونے والی بیٹے سے جوڑ ہوگے کبھی بلبے روشن ہوگا تو سرکار غوث پاک روحانیت کے پاور ہاؤس ہیں آپ ان سے رشتے غلامی جوڑتے ہیں نسبت جوڑتے ہیں تاکہ ان کا فیضان ملے اور جس پر نگاہ ڈال دیں خاک ہو تو ایک سیر بنائیں ذرہ ہو تو افتاب بنائیں غوث پاک کی نگاہ کرم ہو تو بگڑی تقدیر بنے بگڑا مقدر سمر جائے نگاہ ولی نے یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کل مسجد کی بنیاد رکھنا ہے آجی مسجد کی بنیاد کس نے دیا تم کو کس نے دیا یہ کس نے دیا یہ کمیٹی کے لوگ کون ادھر لائیے نہ چہرہ چلے گئے یہ دیکھئے یہ آزان ہو گئی لکھ دیا تامیر مسجد کے چندہ کے لیے بتائیے کوئی پاگل آدمی نے لکھے گا یا تو مجھ کو پاگل سمجھتا یہ وہ پاگل ہے چندہ کا مطلب بٹن دبا دیا چندہ ہو گیا یہ بہت ہی یہ لوگ بڑے چالاک ہیں چتو رہے ہیں سمجھ گنا اور میں تو بھائی اس طرح کا اور ٹائپ کا تو ہوں نہیں جو میں ان کی خوش آمد کروں یہ پیر مانتے ہیں تو ان کو میرے چہرے کا مزاج پڑھنا ہوگا مجھ سے چاہت ہے تو میری طبیعت دیکھنے ہوگی میرا مزاج دیکھنا ہوگا لیکن یہ تو عجیب تماشا بن گیا ہے بتائیے یہ چندے کا ٹائم ہے بتائیے انصاف کے ساتھ بیانتداری کے ساتھ چندے کا ٹائم ہے یہ چندہ کیا بٹن دبا کے چندہ ہوتا ہے آپ پانچ بہ یہ بھور میں کرے ہو چندہ کرنے کے لئے شرم سے ڈوب مرو چلو بھر پانی میں دس بجے اگر کہاے ہوتے تو ایک بات بھی تھی جی ایک تو طبیعت معلوم ہے ان کو خراب جھوٹ بول کر کے لائے بس آفی کی تقریر ہوگی ہم اجمع جتنا آیا ہے میں سمجھتا ہوں بارہ نہ آنا میرے نام پر آیا ہے اس سلاقے کے لوگ ایک زمانے سے ہمجھتا ہمارنے والے ہیں میرے نام پر چندہ کرتے ہیں ایک زمانے سے یہاں کوسوار رامکنڈا کچن ہی افراد سے لیکن ایک زمانے سے وابستہ ہمجھتا ہمجھتا ہے تو دھوکہ دے کر کر کے لانا اور منورنجن اور تفریق کے لئے جلسہ کرانا تاکہ اطراف کا خوب شور ہو کہ جناب رات بھر جلسہ ہوا رات بھر جلسہ ہوا آپ کو اگر یہ سی کرنا تو کیا زبط تھی مجھے دعوت دے نہیں اس پانچ بھئے بھور میں کہہ رہے ہیں چندہ کر دیجئے جی بارال میں نے آپ سے عرض کیا دو جملوں میں کہ خدا کا گھر آپ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے گا آپ اللہ کے گھر کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا بس میرے دو جملے یاد رکھئے گا اور مزید کی بنیاد کب رکھتی ہیں ابھی آزانِ فجر ہو گئی بہرے ہو رہے ہو فجر آباد میں نہیں آؤں گا میں یہاں سے جاؤں گا تو اب جا کے نماز پڑھوں گا اور سوں گا میں مجھ کو پاگل نہیں بننا ہے اور میری طبیعت اور زیادہ خراب بھی کرنی ہے سمجھے نا اب بنیاد رکھ دی بھی ہوگی تو بارہ بجے دن کے بعد رکھنا بارہ بجے پھر جھوٹیں گے لوگ پاگل دیوانیں ارے بنیاد تو میں آیا تھا اسی وقت بنیاد رکھ دیتے بنیاد تو رات میں بھی رکھی جا سکتی ہے مجھ میں کے سامنے بنیاد رکھ دی جاتی اور اسی وقت چندہ بھی ہو جاتا دس بجے عقل تو ہے دین نہ مشورہ کرو گے نہ میری رائے پر عمل کرو گے صرف من اور رنجن کے لئے جلسہ کرو گے تاکہ چرچہ ہو کہ جناب رات بھر جلسہ ہوا تم لوگوں کو پیٹائی کی دوت ہے پیٹائی کی آج ہماری قوم جو ہے اتنی گمراہ ہو گئی ہے کہ پیٹائی کے علاوہ اور کسی سے صدرنے والی نہیں ہے یہ دیکھئے چند چیزیں ہیں یہ تاویزات ہیں ہم جو شریف سے متعلق ہیں ایک ہی طرح کا ہے تاویز کہاں ایک ہی طرح کا تو سب ہے یہ تاویزات مولان صاحب سے آپ لے لیے گا یہ اس ٹیکر ہے ہم جو شریف سے متعلق جیسے دین اسلام کو جس نے زندہ کیا شاہ امجھر کی عظمت پر لاکھوں سلام تو یہ آپ گھر میں دیوار پر چوکھٹ پر علماری پر موٹر سائیکل پر ساٹھ سکتے ہیں اس میں ایک ہی اسٹیکر نہیں شاید چودہ اسٹیکر ہے الگ الگ آپ اسے چاہیں تو لے سکتے ہیں سیدنا پاک امجھر شریف کے سیدنا ان کے حالاتیں زندگی ہیں یہ ہندی زبان میں ہے یہ اردو زبان میں ہے اور یہ ہر سال منقبت کا مشاعرہ ہوتا ہے تو اس منقبت میں جو لوگ کلام پڑھتے ہیں اس کا تیسرا عصہ یہ چھپا ہے آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں اور یہ شجرہ ہے اس کا کوئی ہدیہ نہیں فری میں آپ لے لیجئے گا بس اب اس کے بعد سلام پڑھئے ارے ہو گیا بھائی کتنا ہاتھ چومیں گے آپ لو سلام پڑھ لیجئے 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 شہر یارِ مہتاجدارِ حرم شہر یارِ مہتاجدارِ حرم شہر یارِ مہتاجدارِ حرم جلوہ شاہ نے قدرت پلا خوصلہ مصطفیٰ جان رحمت پلا دین اسلام کو حجس نے زندہ کیا دین اسلام کو حجس نے زندہ کیا شاہِ امجھر کی عظمہ تلا خوصلہ مصطفیٰ رحمہ تلا سیدی مرشدی سیدی سے غر پی آ سیدی مرشدی سیدی سے غر پی آ جلوہ اقا دیریہ پلا خوصلہ مصطفیٰ تلا کو سلام مجھ سے خدمہ کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمہ کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پلا خوصلہ مصطفیٰ صلات و السلام علیہ وسلم یا اللہ جلسہ تیرے نبی اور تیری خوشنودی کے لئے منعقد کیا یا اللہ اپنے کرم سے قبول فرما یا اللہ بڑی عارضوں کے ساتھ جلسے کو آباد کیا ہے رب کریم تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے ان کی مرادیں پوری فرما تمام حاضرین کی حاضریوں کو قبول فرما یا اللہ دور دراز سے لوگ اپنی حاجتیں لے کے آئے ہیں یا اللہ سب کی مرادیں پوری فرما دے سب کے گھروں کو خوشیوں سے برکتوں سے آباد فرما سب کے نصیب کو بلند فرما سب کے اولاد کے نصیب کو بلند فرما دے یا اللہ یہ تیرے بندے ہاتھ پھیلایا ہیں سب کو خوش و خرم شاد و آباد رکھ دکھ و دل رنج و علم آفات بلیات و مسائب کو ان سے دو دفع فرما انہیں اپنی حفاظت عطا فرما دے آفات بلیات و مسائب کو ان سے دو دفع فرما پرولدگار نبی پاک کے صدقے غوث عظم سیدنا پاک کے صدقے ہر مشکل ان کے آسان فرما ہر حاجت جریف فرما روزی میں برکت دے کاروبار و برکت دے کھیت کھلیاں میں برکتیں عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے جو پریشہ حال ہے پریشہ حالی سے نجات دے بے اولادوں کو اولاد دے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما زندگی کی شام ڈھل رہی ہے قبر کے گھنٹے انتظار کر رہے ہیں ہم سب کے گناہ بخش دے ہم سب کے گناہ بخش دے ہم سب کے گناہ بخش دے یا اللہ یہاں یہ مسجد بنا رہے ہیں مسجد سیدنا یا جو بھی نام رکھیں رب کریم اس مسجد کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما تیرا گھر آباد کرنا چاہتے ہیں رب کریم قبول فرما لے ان بندوں کو طاقت اتا فرما غیب سے قوت اتا فرما غیب سے نصد دے یہ تیرے گھر کی تعمیر کریں تیرے گھر کو آباد کریں اور تُو ان کے گھروں کو آباد فرما تیرے گھر مسجد کی مدد کریں اور تُو ان کی غیب سے مدد فرما دے غیب سے نصد فرما دے یا اللہ غیب سے مدد فرما غیب سے نصد فرما تیرے بندے ہیں یا اللہ یہ مسجد بنانے جا رہے ہیں غیب سے مدد فرما دے غیب سے نصد فرما دے ان کے ارادے میں غیبی مدد اتا فرما غیبی نصد اتا فرما دے تیرا گھر ہے اس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں کوشش کرنا ان کا کام ہے اور پورا کرنا تیرا کام ہے جو ان کا کام ہے یہ کر رہے ہیں جو تیرا کام ہے تو مکمل فرما اس مسجد کی تعمیر میں غیب سے مدد فرما دے غیب سے مصد فرما دے لوگوں کے دلوں میں تعاون کا جذبہ پیدا فرما دے مسجد کی تعمیر کا جذبہ پیدا فرما دے یا اللہ غیب سے مسجد کی تعمیر مکمل فرما غیب سے مصد فرما دے تیرے بندے ہیں ان کی اس نیکی کو قبول فرما اور نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما آخرت میں بھی عطا فرما مسجد بنانے کے صلح میں یا اللہ ان کے دلوں اور ان کے قلوب کو سوار دے پروردگارِ عالم سچا غوثِ پاک کا چاہنے والا بنا دے سچا نبی پاک کا چاہنے والا بنا دے گردن کر جائے لیکن نبی کی بات نہ کٹنے پائے اپنا سچا بندہ بنا اپنے رسول کا سچا ومتی بنا دے غوثِ آزم کا سچا غلام بنا لے سیدنا پاک کا سچا عاشق بنا لے یا اللہ ایمان پر قائم رکھ ایمان پر خاتمہ نصیف فرما یا اللہ جن لوگوں نے جلسے کو آباد کیا ہے تو ان کے گھروں کو آباد فرما ایمان پر قائم رکھ ایمان پر خاتمہ نصیف فرما میدانِ محشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوثِ آزم بڑے پیر کی شفاعت نصیف فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِ وَذِعَتِ فَرْشِفِ آپ لو اپنے نام کے ساتھ قادری لگائیے گا کیا لگائیے گا کیا لگائیے گا عورتیں بھی لگا سکتے ہیں قادری اپنے نام